ایک واقعہ ملاحظہ کریں گے پہلے مل سکے تو پیارے دوستو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت اکھزر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے اتنے میں کسی سائل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں مجھے انعیت فرمائیے یہ سن کر حضرت اکھزر علیہ السلام پر بے ہوشی تاریح ہو گئی جب کچھ ہوش ہوا تو فرمانے لگے بھائی میں تو صرف اپنی جان اور مال کا مالک ہوں تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا لہٰذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں تم جس طرح چاہو اس کو استعمال میں لاؤ بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ چنانچہ سائل ان کو بازار لے گیا اور ایک شخص ساہمہ ابن عرقم کے ہاتھ ان کو فروخت کر دیا یہ خریدار ان کو اپنے گھر لے گیا جس کی پشت پر اس کا ایک باغ تھا چنانچہ ساہمہ نے حضرت اکھزر علیہ السلام کو ایک قدال دے کر کہا کہ اس سامنے والے پہاڑ جو تین مربع میل رقبہ میں واقع تھا اس کی مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالتے رہیں اور یہ حکم دے کر ساہمہ اپنی کسی ضرورت سے کہیں چلا گیا اور حضرت اکھزر علیہ السلام اس پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالنے لگے جب ساہمہ واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کیا تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا یا نہیں گھر والوں نے جباب دیا کہ ہمیں معلوم نہیں غلام کہاں ہے یہ سن کر جب ساہمہ خود خانہ لے کر باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ غلام یعنی حضرت اکھزر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر ڈال چکے تھے اور اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے مولا حقیقی کی عبادت میں مصروف تھے یہ دیکھ کر ساہمہ کو بڑا تاجب ہوا اور اس نے دریافت کیا یہ تو بتائیے کہ آپ کون ہیں یہ بات سن کر حضرت اکھزر علیہ السلام پر کچھ بے ہوشی سی تاری ہو گئی اور پھر افاقہ ہونے پر انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں خضر ہوں جس کو سن کر ساہمہ کے ہوش اڑ گئے کہ تُو نے یہ کیا کیا ان کو غلام بنا کر ایسے کام پر لگایا یہ تو انتہائی گستاخی ہوئی اور پھر ہوش آنے پر ساہمہ نے توبہ کی اور پروردگار سے عذر خواہی کے ساتھ حضرت اکھزر علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور جناب باری میں عرص کیا کہ الہ العالمین مجھ سے اس کا معاخضہ نہ فرمانا کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں تھا اس کے بعد حضرت اکھزر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجا لائے کہ اے میرے پروردگار میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا اس پر تیرا شکر گزار ہوں اس کے بعد واپسی کی اجازت لے کر جب دریا پر واپس آئے تو دیکھا ایک شخص کھڑا دعا مانگ رہا ہے کہ اے میرے رب حضرت اکھزر علیہ السلام کو غلامی سے رہائیتہ فرما دے اور ان کی توبہ قبول فرما لے حضرت اکھزر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اس سخش سے دریافت کیا کہ آخر تو کون ہے تو اس شخص نے بتایا کہ میں تو شازون ہوں آپ کون ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں خزر ہوں اس کے بعد شازون نے کہا اے خزر تم نے اپنے لئے رہنے کا مکان بنا کر دنیا طلب کی ہے کیونکہ حضرت اکھزر علیہ السلام کا دریہ کے کنارے پر ایک عبادت کھانا تھا پس یہ سن کر وہ فوراں میدان میں نکل آئے اور وہیں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے اس کے بعد حضرت اکھزر علیہ السلام نے اسی جگہ ایک درخت لگایا اور اس کے سائے میں عبادت شروع امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں